اسلام علیکم جوڈیشیل ایسپیرمنٹس آج کی اسی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ سیویل جج کے اقزام پاس کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئی ٹیپس سکھیں گے کہ مطلب کیسے ہم سیویل جج کا اقزام پاس کھا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ٹیپ نمبر ون ہے وہ کہ بلیو آن اللہ علمیٹی صرف اللہ پہ اعتبار ہونا چاہیے اللہ آپ کو محنت محنت کرنا باقی جو پاس کرنا فیل کرنا وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے سارا کو جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے لیکن آپ نے میکسیمم ایفرٹ کرنی ہے آپ نے پڑھنا ہے میکسیمم تیاری کرنی ہے دوستہ یہ ہے کہ آپ نے کانسیسٹینسی اور ایگولیٹی کے ساتھ پڑنا ہے کانسیسٹینسی اور ایگولیٹی ہے کہ آپ نے ایک دن چ ساتھ پڑھنا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹرمنیشن ہونی جائی ہے آپ کی ڈیٹرمنیشن ہی ہے کہ آپ آپ یہ سوچیں کہ آپ اسے مطلب کر سکتے ہیں آپ سیویل جج بن سکتے ہیں آپ سیویل جج بن سکتے ہیں آپ کو کوئی سیویل جج بننے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا کہ مطلب میکسیمم آپ ایفرٹ کریں اور پاس ہو سکتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اپنی سٹڈی کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے آپ میں جو سجیسٹ کروں گا آپ میکسیمم آز لازمی پڑھیں ٹھیک ہے ایک دن میں آپ چودہ گھنٹے کم از کم پڑھیں اور میکسیمم نو لیمٹ ٹھیک ہے کم از کم آپ ایک دن میں چودہ گھنٹے پڑھیں اور ایک شیڈول بنائیں ٹھیک ہے شیڈول کیا ہے آپ کا جو میں آپ کو شیڈول بنا کے دیتا ہوں کہ آپ نے لا بھی پڑھنا ہے جنرل نالج پڑھنی ہے انگلیش پڑھنی ہے اردو پڑھنا ہے اور جی کے پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹائم ایسے ڈیوائیڈ کریں کہ آپ کم از کم چار گھنٹے لاز سبچیکٹس کو دیں چھے گھنٹے کم از کم انگلیش کو دیں کیونکہ انگلیش آپ نے لازمی پاس کرنی ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹس انگلیش میں فیر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اردو کو دو گھنٹے دینے دو گھنٹے جنرل نالج کو دینے ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے جو لا کو چار گھنٹے دینے اس میں سے آپ اس کو بھی دو 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 میں دیوائیڈ کریں کہ آپ نے ایک میجر ایک سٹار کرنا ہے ایک مائنر ایک سٹار کرنا ہے ڈیلی میجر ایک کو آپ نے کم از کم دھائی گھنٹے پڑھنے اور مائنر ایکٹ جیسے پریمچن ایکٹ ہو گیا رہنٹ پریمچن ایکٹ ہو گیا یا کوٹسیز ایکٹ جو یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہیں ان کو آپ ڈیلی ڈیر گھنٹہ پڑھیں ٹھیک ہے اس طرح ایسے اگر آپ شیدول بنا لیا اور ڈیلی کنسسٹنسی کے ساتھ ریگولیٹی کے ساتھ کوئی چودہ گھنٹے کم از کم چودہ گھنٹے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جج من جائیں گے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے بیر ایکٹس پڑھنا ہے صرف بیر ایکٹس پڑھنا ہے آپ نے کوئی گائیڈز کو فالو نہیں کرنا گائیڈز ہم میں مہت زیادہ مستیکس ہوتی ہیں بہت زیادہ مستیکس ہوتی ہیں آپ نے گائیڈز کو نہیں پڑھنا بلکل بھی نہیں پڑھنا گائیڈ کے ساتھ اگر آپ کو مطلب گائیڈ نہیں پڑھنا ٹاپک پہ آپ کو کوئی کنٹیو ہونا ہے تو گروب ڈسکریشن کریں دوستوں سے ڈسکرس کریں اور اس کے علاوہ کمنٹری بوکس پڑھیں ایم محمود کی جو کمنٹری ہے بہت اچھی کمنٹری ہے اس میں آپ کو مطلب اس سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے ساتھوں جو ٹپ ہے آپ اپنی ڈیفیشنسیز کو ہائیلائٹ ہائیلائٹ کریں اگر آپ لازٹ ٹائم اپیر ہو چکے ہیں تو آپ اگر کسی سبجیکٹ میں رہ گئے ہیں تو اس سبجیکٹ میں اور جو اس پیپر میں رہ گئے ہیں اس پیپر پہ آپ زیادہ محنت کریں اپنی ڈیفیشنسیز آپ نے اپنے آپ کو سکین کریں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں وہ ڈیفیشنسیز کو سکین کریں اور ان کو ڈیموو کریں آٹھوہ ٹپ ہے جو نو سلیکٹیو پریپریشن آپ نے کوئی سلیکٹیو تیاری نہیں کرنی studion سبجیکٹ کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ آپ نے سلیکٹیو تیاری نہیں کرنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ سبجیکٹ یہ ہے مطلب یہاں تک کر لیتے ہیں یہاں تک کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے word to word and section to section پڑھنا ہے اب چاہوں کہ کیونکہ time بہت کم رہ گیا لیکن آپ نے پھر بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور section to section word to word پڑھنا ہے وہ examiner کوئی بھی ایک section اٹھا کے question بنا دیتا ہے preposition بنا دیتا ہے یہ ہے کہ وہ most important یہ ہے کہ آپ نے انگلیش پڑھنی ہے انگلیش کو improve کرنا ہے ٹھیک ہے انگلیش کی improvement کے لیے آئے کا سیویل جد صاحب جو کہ ابھی ریٹرنو کوالی فیقہ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ انگلیش کو کیسے improve کر سکتے ہیں انگلیش کو improve کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ آپ news paper پڑھیں news کے paper کے editorial page جیسے ڈاؤن ہے ڈاؤن میں editorial page پہ جائیں تو آپ کا اس میں تین editorial ہوتے ہیں باقی columns ہوتے ہیں وہ editorial جو تین column ہوتے ہیں وہ آپ لازمی پڑھیں ہیں اس پہ اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں ٹھیک ہے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں پھر اسی چیز کو آپ summarize کریں من تھرڈ کریں ٹھیک ہے اس سے آپ کی انگلیش بہت اچھے ہو جائے گی باقی آپ magazine پڑھیں پاسٹ پیپر جیسے css pms کے ہیں وہ پاسٹ پیپر پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ maximum writing practice بنائیں مطلب daily base پہ آپ دو تین page دو تین page لازمی لکھا کریں ٹھیک ہے آپ کوئی idioms کی کوئی book آپ کو پڑھیں مطلب idioms آپ کیار کریں ٹھیک ہے idioms کے لیے جو css کی book ہے وہ پاسٹ پیپر پسٹ وہ آپ ان افٹ ہے ٹھیک ہے وہ کل نہیں آیا اس کی ایک book میں نے آپ کو ایک پہلے میری ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے books بتائی ہیں کہ آپ نے انگلیش عدود جی کے لیے کون کونسی books پڑھنی ہے وہ میں نے وہ اس سے پہلے میں نہیں شیئر کر دوں گا اس ویڈیو میں وہ آپ دیکھ لینا وہ لازمی آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا انگلیش آپ بھی پاس ہوگی تو آپ کے پاکی بھی پاس ہو جائیں گے نہیں تو وہ بہت زیادہ students انگلیش میں فیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے attempt کیسے کرنا ہے آپ llb کے pattern اور ہے attempt کرنے کا اور law کے pattern اور ہے آپ کے جو last subject ہوتے ہیں مطلب competitive exams میں ٹھیک ہے آپ کا paper attempt کرنا ایک fun ہے ایک art ہے جو اس art کو سمجھ گیا جاتا ہے کہ میں نے paper attempt کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آگ پاس ہو جاتا ہے وہ clear کل جاتا ہے exam ٹھیک ہے آپ نے paper attempt کرنے کے لیے آپ مطلب ایک کسی جو آپ کے دوست پہلے attempt دے چکے ہیں ان سے discuss کریں جو pass ہو چکے ہیں ان سے discuss کریں یہ تو آپ کے groups کافی سارے ہیں ان میں سے آپ کو مطلب discussion مل جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے ایک اور فضر آپ کو میں ایک چیز just suggest کروں گا میں خود بھی follow کرتا ہوں یہ بابر ندیم صاحب ہیں civil judge لاہور میں میں ان سے مل کے بھی آیا ہوں وہ بہت ہی polite بہت ہی kind ہیں ان کے groups ہیں ان کے lectures بھی ہیں یوٹیوب پہ وہ لازمی سنیں ان کو follow کریں وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ paper کیسے آپ نے attempt کرنا ہے کیسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو گیروہ tip ہے کہ آپ کی presentation کمال ہونی چاہیے presentation آپ کو وہ نہ ہی ان کو آپ کے رول نمبر کا پتہ ہوئی نہ آپ کو فیس کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ آپ مل ہیں فیمیل ہے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا انہوں نے دیکھنی ہوتے ہیں جو examination examiner ہے یا آپ کا checker ہے اس نے صرف آپ کی presentation دیکھنی ہے اگر ان کو presentation اچھی لگی آپ کو لکھا ہوا انہیں سمجھ آ گیا تو وہ آپ کو marks maximum دیں گے اگر ان کو آپ کا لکھا ہوئی سمجھ نہیں ہے آپ کی presentation سے انہوں نے اچھی نہیں لگی تو اس کا بہت bad impression پڑے گا وہ آپ کو pass نہیں کریں گے باروان جو tip ہے کہ آپ نے آپ نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ پانچ questions solve کریں competitive exam میں آپ مکمل required questions جتنی بھی ہوتے ہیں آپ لازمی complete attempt کر کے ہیں پانچ question کرنے ہوتے ہیں آپ چار question کر کے آئیں تو آپ یہ کبھی بھی نہ ذہن میں رکھنا کہ آپ pass ہو جائیں گے آپ fail ہوں گے آپ نے پورے پانچ question کر کے آنا ہے پھر تب آپ کو مطلب chance ہوتے ہیں کہ آپ pass ہو سکتے ہیں مطلب آپ کے جو required questions ہیں وہ سارے attempt کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنی وہ examiner چاہتا ہے کہ اتنی question attempt کریں تو وہ لازمی سارے question اپنے attempt کرنے ہیں تیسا تیرہاں جو main tip ہے وہ ہے کہ آپ pressure نہیں لینا کوئی ایک paper دے کے آئے آپ کو مطلب جو اگر اللہ نہ کرے وہ paper ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ نے pressure نہیں لینا یا exam میں بیٹھ کے paper دے کے آپ نے pressure نہیں لینا ہمارے ایک دوست صاحب دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا جو first paper وہ اچھا نہیں ہوگا تھا میں pressure لے گیا تھا وہ میرا بی پی ہائی ہو گیا میں جا مجھے پھر میں hospital جانا پڑا وہاں پہ جا کے مجھے injection لگیا ہے اور دوسرا paper پھر خراب ہو گیا پھر اسے exam بھی مطلب paper چھوڑنے پڑے تو آپ نے pressure نہیں لینا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو چودوا tips ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے maximum group study کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کو اسے discuss کریں ٹھیک ہے دوستوں کا دو چارٹ دو دوست آپ کے بہت زیادہ friend ہیں ان سے کے ساتھ آپ maximum description کریں آپ انہیں سمجھائیں کوشش کریں کہ انہیں سکھائیں سمجھائیں ٹھیک ہے کہ یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے جو بندہ دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ اس کے خود concept بہت clear ہو جاتے ہیں اور آخری last جو ہے آپ کا جو tip وہ یہ ہے کہ آپ نے maximum writing practice کرنی ہے ڈیلی بیس پہ آپ نے آہ مطلب انگلیش کے کم از کم دو پیج لکھنے ہے اور اردو کا بھی ایک کم از کم پیج لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی بیس پہ آپ نے writing practice بنا لیں آپ اپنے روٹین بنا لیں کہ ڈیلی آپ نے کچھ لکھنا ہے ڈیلی کچھ لکھنا ہے جو بھی آپ یہ پڑھیں یاد کریں وہ آپ لازم میں لکھیں اور last میں ایک سیویل جل صاحب جو ابھی ڈیسنٹلی دو بیس میں ریکروٹ ہوئے ہیں اپنان صاحب انہوں نے جو بتایا ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے انگلیش کو پڑھنا ہے تو انگلیش کو کیسے تیار کرنا ہے انگلیش کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ انگلیش کے لیے پڑھیں پاس پر پڑھیں اور practice writing practice set کریں ٹھیک ہو گیا اور idiom کریں تو آپ کی یہ انگلیش کلیر ہو جائے گی انگلیش کے لیے میں آپ کو شروع میں بتاتا ہوں کہ انگلیش کو آپ نے کیسے پاس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ idioms ہیں افتاب احمد یہ book ہے یہ book ہے انگلیش grammar کی اس میں idioms ہیں کوئی پانچ سو پلس ہیں idioms آپ یہ یہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ idioms ہیں اے bag of bones ٹھیک ہے اس طرح کہ ڈیلی کوئی ایک پیج لازمی کیا کریں انگلیش کے لیے idioms کے لیے ٹھیک ہو گیا باقی باقی جو آپ نے انگلیش میں کرنا ہے وہ idioms برا یہ ڈیلی آپ کی routine ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا جو اردو ہے اردو کے لیے آپ نے grammar محاورے کی کسی بھی book سے کریں اور آپ suggestive readings جیسے زندگی book ہے بڑھ گئے نہیں ہے وہ لازمی کریں اس کے لابہ جو جنرل نالجی کو اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو وہ magazine پڑھیں نیوز پڑھیں پاس پیپر جو ایڈوانس پبلیشز کی ہے اس سے پہلے یہ میں نے ساری بوکس پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہو گیا پاس پیپرز اور آپ کا selective portion must be prepared جیسے آپ کا پاکستان affairs international affairs اور اسلامیات studies ان کو آپ اچھی طرح کریں ٹھیک ہو گیا یہ باقی syllabus ہے اردو کا اردو میں آپ کی پہلے مطلب بڑھ گئنے کی تشریح ہے پھر ایک چودری عبدالعف کی book ہے زندگی وہ ہے اس کے لابہ مزامین ہے مقالم ہے تعلقیس ہے اس کے لابہ translation ہوگی اردو تو انگلیش اس کے لابہ grammar ضرب المثال محاورے خطوط اور درخواستی یہ آپ کا اردو کا syllabus ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے اگر ان tips کو آپ کو follow کر لیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لازمی civil judgment دیں گے thank you so much موسیقی